اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہوں ناظرین آج کل آپ لوگ تمام چینلز پہ اور تمام جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں عام انتخابات کا شدول بھی جاری ہو چکا عام انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں گہمہ گہمی آ گئی ہے اور روز بار روز یہ گہمہ گہمی بڑھتی چلی جا رہی ہے سیاسی جماعتیں الیکشن کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہو چکی ہیں اور جل سے جلوس اور دیگر پارٹیوں سے رابطے بھی کر رہی ہیں کچھ اتحادی ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ یعنی کے سیاسی جماعتوں سے پارٹیوں سے اتحاد کیا جا رہا ہے جس میں بڑی تور جور نظر آ رہی ہے اور کھل کر اعلان یعنی کہ ہماریت کچھ لوگوں نے ہماریت کا بھی اعلان کر دیا ہے کچھ نے کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور کچھ نے کیا ہے پاکستان پپس پارٹی کے ساتھ اس لحاظ سے اب یہ دیکھا جائے تو دو جماعتیں اس وقت بڑی سرگرم نظر آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی اور پاکستان پپس پارٹی جس کے لیے آصف زرداری چیئرمنٹ اس کے علاوہ بلاول بھٹو بہت زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں اور ناظرین ایک اورگرہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو بڑا ایک سانحہ جو مسلسل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور وہ ہے آتش زدگی آتش زدگی کے کئی واقعات کراچی میں رونما ہوئے جس سے کئی امواتیں ہوئیں کئی املات کو دزر آتش ہو گیا اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان میں کروہ روپے کا نقصان ہوا ہے کاروبار ختم ہو گیا گھر ختم ہو گئے لیکن حکومت نے ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دیئے کہ جن کے دکانیں جلی ہیں جن کے مال اور سامان جل چکا ہے وہ کہاں جائیں وہ کس سے فریاد کریں وہ کس سے کہیں اور جن کے گھر جل رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فلیٹو میں آگ لگی تھی کراچی کے اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ گھر جو جل رہے ہیں وہ بے سرو سامان روٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتظام ابھی حکومت نے نہیں کیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس طرف کتنی توجہ دیتی ہے کیونکہ اگر یہ ناگہانی آفات ہے یا ناگہانی طور پر وہ حادثہ ہوا ہے جو مسلسل تیسرا یا چوتھا یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ حادثے کی طرف خصوصی طور پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فائر برگیٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں لیٹ پہنچیں لیکن ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے شہر قائد میں آگ لگنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا ہے اب اگر ہم اس طرف اگر ہم دیکھیں میٹرپولٹن سٹی کراچی میں آگ بجھانے کے ننانوے فائر برگیٹ گاڑیاں ہیں جو موجود ہیں میں سابقہ ایڈمنسٹریٹرز فہیم الزمانے تقریباً چھپن کے قریب فائر ٹرینڈر خریدے اور جو انیس سو ستانوے کی بات ہے دلدیہ عظمہ کراچی کے فائر برگیٹ استعمال کر رہی تھی جو کہ رفتہ رفتہ خراب ہوتی چلی گئی یہ انیس سو ستانوے کی میں بات کراؤں مگر دلدیہ عظمہ کراچی اگر انتظامیاں نے کبھی فائر ٹرینڈر کی مرمت کا انتظام نہیں کیا کہ یہ جو گاڑیاں خراب ہوئی ہیں یہ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کی کوئی مرمت کی جائے جس کی وجہ سے دو ہزار اٹھارہ میں اس شہر میں کراچی یعنی گیارہ فائر ٹرینڈر کام کر رہے تھے جس کے بعد سابقہ وزیر آزم نے شہر قائد کے لیے باون فائر ٹرینڈر چائنہ سے امپورٹ کیے اور انہوں نے کل کے بردیہ عظمہ کراچی کے حوالے کیے بردیہ عظمہ کراچی کے پاس تین کروڑ آبادی کے شہر جو کہ تین کروڑ کا یعنی کہ آبادی کا شہر ہے اور پاکستان کا حب کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ ریویدیو دینے والا شہر ہے کراچی آگ یعنی کہ اس میں کراچی میں جو آگ لگی دو ہزار تہیس میں یا اب بجھانے کے لیے 99 فائر برگیٹ کی گاڑیاں موجود تھی یعنی 55 وہ اور جو پچھلی جو تھی ان کو ملا کے پھر 99 یعنی کہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ یعنی کہ تین کروڑ کی آبادی کے لیے 99 گاڑیاں یہ تو کمی محسوس ہمیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے اگر بات کرتے ہیں جن 43 فائر ٹینڈر آگ بجھانے والی گاڑیاں یعنی کہ 56 کے قریب جو فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں وہ سہرہ گوٹ اسٹیشن اور سرجانی اسٹیشن پر خراب کھڑی ہیں 56 گاڑیاں خراب کھڑی ہیں 99 مسے اب آپ کے پاس بچی کتنی گاڑیاں فائر برگیٹ کے پاس اس وقت پانچ کے قریب اسٹار اسنار اور کل تو باؤزر بھی موجود ہیں جن میں سے تین اسنار خراب کھڑی ہیں اب ان میں سے بھی یہ تین خراب کھڑی ہیں دل اقوامی عداد و شمار کے مطابق ایک لاکھ آبادی پر ایک فائر اسٹیشن کا ہونا لازمی ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے شہر میں اتنی آبادی کے شہر میں فائر برگیٹ موجود نہیں ہیں وہ گاڑیاں موجود نہیں ہیں وہ مشینری موجود نہیں ہیں مگر شہر قائد میں بلدی اعظمہ کراچی فائر برگیٹ کے تیس فائر اسٹیشن موجود ہیں یعنی کراچی میں صرف تیس یعنی کے فائر اسٹیشن موجود ہیں اور اگر مزید ہم آگے بات کرتے ہیں تو جن میں سے اٹھارہ فائر اسٹیشن ورکنگ ہیں جبکہ بارہ فائر اسٹیشن بند پڑے ہیں فائر برگیٹ دیپارٹمنٹ میں دو سو چالیس ڈرائیور کی گنجائش موجود ہیں جو کہ موجود نظر نہیں آتی مگر کام کرنے والے نوے ڈرائیور موجود ہیں لیکن ان میں سے بھی نوے میں سے بھی بہت کم نظر آتے ہیں ڈرائیور ریٹائیڈ ہو چکے ہیں جبکہ فائر برگیٹ ڈرائیور موجود میں ڈرائیور ایک سو پچاس اور سبیت سات سو کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں نامسائد حالات اور کم وسائل کے باوجود شہر قائد میں کسی بھی مقام پر آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی یعنی کہ قانون میں ہیں کہ بلدیا ازمہ کراچی فائر برگیٹ دو منٹ کے اندر اندر ٹینڈرز کو الیکشن کے باہر یعنی کہ اسٹیشن سے باہر نکال دیتی ہے تاکہ جائے وقع پر جلد سے جلد پہنچا جائے لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ گاڑیاں لیٹ پہنچتی ہیں جہاں جہاں یہ ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں وہاں پہ یہی دیکھنے میں آیا چاہیں وہ فیکٹری ہو یا مکانات ہو یا دکانے ہو شاپنگ سینٹر ہو وہاں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ گاڑیاں لیٹ پہنچی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ آگ بھڑک گئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم بات کریں گے ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتوں نے اور حکمرانوں نے پچھتر سال میں کراچی کو جس طرح سے لوٹا اس شہر کی جو امن کا گہوارہ ایک دور میں کہلاتا تھا صفائی سترائی ہوا کرتی تھی انٹرنیشنل سطح پہ کراچی کی ایک الگ پہچان تھی اور سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا شہر سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا شہر آج تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے یہاں پہ امن کا بھی بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے جبکہ ایک دور ایسا تھا کہ یہ شہر کراچی شہر روشنیوں کا شہر بڑا امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے فیصل ندیم صاحب ہم آپ کو خوشحام دیتے ہیں دیسا پہلی بار ہمارے پرگرام میں آئے اور آپ کا بڑا تجربہ ہے سیاست کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ ہی ہے ہمارے بہت ہی یعنی کہ ایسی شخصیت جو آپ عموماً میرے پرگرام میں دیکھتے ہیں وہ بڑے برملا یہ تفسریں بھی کرتے ہیں اور بعد بھی کرتے ہیں جناب یاکوب کھوکر صاحب پاکستان مسلم لیگ منٹیاروی سن کے نائب صدر منورٹی کے نائب صدر ہم آپ کو بھی خوشحام دیتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں معروف سنتکار سیاسی رہنما مرزا اختیار بیگ صاحب مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اختیار بیگ صاحب میں نے ابھی انٹرو دیا یقیناً آپ نے کچھ سنا ہوگا وہ انٹرو سر یہ کراچی میں یہ جو آگ لگ جاتی ہے اور اتنا نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ سنتکار بھی ہیں بڑے ایک سیاسی رہنما بھی ہیں ایک سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے تو سر آپ بسا اتنے بسا عرصے سے آپ لوگوں کی پارٹی اختیار میں بھی رہی سب کچھ رہا لیکن یہ مشینری کی طرف آپ لوگوں نے توجہ کیوں نہ دی کہ ہم کوئی سی بڑے حادثے سے بچ سکیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عمارتیں بنائی گئی تھی اس میں وہ سیفٹی میجرز جو ہیں جو بینل و قومی اور قومی سکینڈرڈ کے اور میار کے ہوتے ہیں اور جو بائلاز میں موجود ہے کہ ہر عمارت میں وہ سیفٹی میجرز کا ہونا ضروری ہے اور وہ ایک تو ان عمارتوں میں نہیں رکھے گئے پھر جب آپ لگتی ہے تو ایکزٹ کا اخراج کا جو کہتے ہیں وہ ایسے جیس نہیں ہوتے اس میں سموک الارم جو دنیا میں لگتے ہیں اور معمولی چیزیں ہیں وہ ترینجمنٹ نے سموک سٹیج کی اوپر تسل جائے کہ آگ جو ہے وہ لگی جی اس کے ساتھ جو آپ نے اتنی دیر مجھے بھی میں سنتا رہا ہے کہ آپ نے دیتا دیا ہے اتا در کمار دیئے کہ اتنی پائر برکیڈ سٹیشن تھے پر اتنے اور آگئے پھر چپون خراب ہیں تو یہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ جس طرح ہے اور اس بار بھی جو آگ لگیم تھی دو ان میں در پیچ تھا وہ تا ہے کہ پائر برکیڈ تو موجود تھی لیکن پانی ختم ہو گئے تھا پانی نہیں تھا اس کو پانی کے لیے پھر وہ ٹینکرز کو ہائر کیا جا رہا تھا تو یہ دو آنیدہ چیزیں نہیں ہوتی اس طرح فائر فائٹنگ نہیں ہوتی آپ کا جو پانی کے انتظام ہے وہ پائر فائٹنگ کے ساتھ جی میں خواہد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ ملائی ہے گا مرزیہ اختیار بیک صاحب کو جی میں فیصل ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا آپ نے اختیار بیک صاحب کی بات سنی آپ کیا سمجھتے کہ یہ بلدیہ عظمہ کو اس طرف پہلے سے توجہ نہیں دینی چاہیے کہ حادثات تو ہوتے ہو کہیں بھی ہو سکتے اتنی بڑی آبادی کا شہر اتنا بڑا شہر تو اس کے لئے انتظامات پہلے سے کیوں نہیں کیے جاتے آپ نے بات سنی ابھی اختیار بیک صاحب بات کر رہے تھے مرزیہ اختیار بیک صاحب میں اسی کو آگے بڑھا ہوں گا جب کوئی مارت بن رہی ہوتی ہے تو کام وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہماری یہ سمجھلے کے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو بنیادی ایس او پیز ہیں ان کا خیال نہیں کیا جاتا آپ پشلے جنہوں سن رہے تھے کہ سن میں ایک سسٹم موجود ہے اور اس سسٹم کی بات بطور خاص ایس پی سی اے کے حوالے سے ہو رہی تھی یعنی سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے تو یہاں پر آپ جب کوئی امارت بناتے ہیں امارت کی کوئی چیز لے کر آتے ہیں کوئی نقشہ میپ شاید بنا کے لے کر آتے ہیں اور جب وہاں پر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ابتداء میں حفاظتی اقدامات اس حوالے سے جو بھی رکھے جاتے ہیں دنیا میں بین القوامی قانون میں تو لازمی طور پر ابتداء میں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان پر عمل درامت کیا جاتا ہے آپ دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جن کو محذب کہا جا سکتا ہے جو اپنے عوام کا خیال کرنے والے ہیں عوامی سطح پر سوچنے والے ہیں ان میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک وی میں ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں تو اب اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو جب آپ کسی چیز کا حل ڈھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو لا محالہ آپ کو اس جگہ جانا چاہیے یعنی یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ فائبل گیٹ کی گاڑی جو ہے وہ لیٹ آئی ہے اور فائبل گیٹ جو ہے اس کے پاس مطلوبہ چیزیں موجود نہیں ہیں یہ تو ایک علیدہ مسئلہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن آپ وہاں سے شروع کریں گے کہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب تک آپ پورا سسٹم جو ہے جو اس وقت ہمارا دیمک زدہ ہو چکا ہے آپ اس میں اگر گھسیں گے دیکھیں گے جانچنا چاہیں گے دھوننا چاہیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ رشوہ ستانی کے وہ وہ بازار زبردست طریقے سے یہاں پر گرم کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ خرچ کریں اور جو چاہے حاصل کر لیں اور جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو نہ عمارت صحیح طریقے سے بنتی ہے نہ سڑک طریقے سے صحیح جو ہے وہ بنتی ہے نہ گاڑیاں مقصد جو ہے وہ ٹھیک آ سکتی ہیں نہ مہد میں صحیح سے کہاں پر صحیح نہ مجھ بھی ہمارے ساتھ اختیار بیٹ صاحب دوبارہ موجود ہے اختیار بیٹ صاحب آپ سے ہمارا رابطہ جو سب منقطع ہو گیا تھا تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے صاحب اور آپ نے بات سنی ہے فیصل ندیم صاحب کی آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب نہیں فیصل ندیم صاحب نے صحیح کہا اور میں نے بھی یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ امارت کی جو ڈرائنگ اپروف کراتے ہیں بیلڈنگ پلان جو اپروف ہوتا ہے اس میں وہ سیفٹی میجر جو ضروری ہے حفاظتی وہ نہیں رکھی جاتی ہے اور اگر رکھی جاتی ہے تو اس سے پیپر تک محدود ہوتی ہے وہ امارت میں ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ایک تو یہ بڑی بات ہے دوسرے جو آپ نے بات کری لیٹ آنے کی جلدی آنے کی اس سے زیادہ بڑی خطرناک چیزی ہے کہ فار برکیت کے پاس وہ مطالق ہے پانی نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا پانی ختم ہو جاتا ہے یا اگر یہ فوم کی فائر ہے تو فوم پانی سے نہیں بھوچتا وہ کیمیکلز ورائے سے کئی جگہوں پہ اس کے بجائے جاتا ہے ایک سیار بیگ صاحب ایک سیار بیگ صاحب آپ کی بات کاٹوں مرسا یہ ذمہ داری کس کی ہے دیکھئے اس وقت میر بھی آپ کے ہے اس سے پہلے بھی مقصد میر رہے ہیں یہ بلکل لیکن یہ آپ کے میر تو اب ہی آئے نا ایک دو تین مہینے ہوئے کی بات ہے یہ تیس سال پہ اس کے میر بھی دوسرے تھے ہمارے تو یہ پہلی بار میرشت ملی ہے ایم کیوں نے تیس سال اس شہر پہ اپنے قبضہ رکھا ہے ہر جگہ ان کا اثر اسوک اور طاقتی لیکن ایک سسٹم نہیں من سکا اور یہ جو باتیں ہو رہے ہیں کہ جی چھپن فائٹر جو ہے خراب رہے ہوئے سوڑ جانی ٹاؤن میں یہ کس کی زمازی یہ چھپن راتوں آپ تو نہیں بنے یہ چھپن کو خراب ہونے میں اور نکارہ ہونے میں بھی آپ سال لگے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہی اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے ہر اس دور کی جس میں یہ غبرت بڑھتی گئی ہے آپ فائر فائٹنگ سسٹم کو نظام کو اور اس کے بائلاز عمل دارمدی کیا گیا ہے ہمارے فائر فائٹر بڑے بہادر اور امت والے ہیں وہ تو اپنے جان پر کھیل کے بغیر پرپیٹ ہوتے بھی بغیر میٹریل ہوتے بھی جی جی تو آج میں کو بلکل اختیار بیٹ صاحب یہ بات ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں فائر بڑیٹ کے جو ہے کام کرنے والے ان کو اور انہیں ہم لوگتے ہونے ہیں کتنے ہونے ہیں کہ واقعی وہ ان کے پاس وہ سمان موجود نہیں ہے اس کے باوجود اپنی جان جھوکوں میں ڈال کے اور اپنی جان کو خطرہ لے کے وہ بچارے وہاں پہ لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان عملات جو کہ جل رہی ہوتی ہیں اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف ہم مثالیں تو دیتے ہی مختلف ممالک کی کہ جی اس ملک میں یہ تھا اس ملک میں ایسے قانون تھا اس ملک میں اس وقت یہ معاملہ ہوا تو صرف ان معاملات کو کیوں نہیں ہم کوٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کی جو مشینری ہے اور جس طرح سے وہاں کے کام کرنے والے یہ محکمے ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ سہولیات کیوں نہیں دی جاتی ہیں اس کی طرح توجہ کیوں نہیں دلائی جاتی ہیں یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ ہمارے وہ وزارتیں وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں جو بلدیا اوزما جو اس کے ذمہ دار ہیں ان میں کوئی نظام نہیں ہے ان دپارٹمنٹس کو ان کے منٹیننس کو دیکھیں یہ جب مشینری کہیں کے بھی آتی ہے ہم اپنے ملوں میں بھی جب مشینیں باہر سے ٹیکسائل کی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا منٹیننس مینون ہوتا ہے ہر مہینے کے بعد ہر تین مہینے کے بعد ہر چین مہینے کے بعد ہر سال کے بعد یہ سمام چیزیں آپ رکھیں گے تو وہ مشینری لائبلی رہیں گے اگر آپ نے منٹیننس شدی میں تو منٹین نہیں کیا اور وہ مشینیں زنگ لگتی گئیں خواب ہوتی گئیں تو وہ جنگ ہو جائیں گی تو مشینیں یا فائر فائٹر مانگا لینا صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے ایک نظام کے تحت منٹیننس ہو تاکہ وہ مشینیں باہر پر جب ضرور پڑے تو تیاروں استعمال کرنے کے قابلن ہو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے آپ کا پوائنٹ موقع ساگیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ نائب صدای منارٹی کے جناب یاکوب خوکر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے یاکوب خوکر صاحب شکری آسی بھائی مجھے یاد کرنے کا میرے خوامشی سے بیٹھا اچھا میں اس بارے میں کچھ کہوں گا اب میرے دوست ہیں وہ ایک انڈسٹریل ہیں اور لومز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں اب ان سے ہی ذرا پوچھ لیں کہ ان کے جو فیکٹری ہے جو کمپنی ہے اس میں جو سٹین گوشر لگے وہ ایکسپائری ڈیٹ کے ہیں یا کہ وہ ڈیٹ مینٹین ہے ہم اپنے گھر سے شروع کریں سٹین گوشر لگے سٹین گوشر لگے مجھے بھی آتا ہے یہ چیزیں کرنا لیکن پلیز سٹین گوشر جو ہیں ہمارے ہاں بات ہو گئی نظام کی اداروں کی دونوں بھائیوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اب سارے کے ہونے کے بعد نچھے بھی پاس ہو گئے سب کچھ ہو گیا ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی نسلہ ٹاور رات و رات کھڑا نہیں ہوتا لیکن گل جاتا ہے تو لوگوں کو لوس ہوتا ہے لیکن ادارے کے سارے بندے جو ہیں بڑے مقدس گائے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا اس سارے کے بعد بھی میں کہتا ہوں یہ میری ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی اب اس میں لگے کیا چیزیں لگیں گی جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے اس موگ ڈیٹیکٹر لگیں گے اور ساتھ میں فائر ہائیڈرن سسٹم ہوتا ہے صحیح ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ کوئی بلڈنگ ہے تو اس میں جو ہے الارم سسٹم بھی ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی بلڈنگ سٹرکچر میں بہت ضروری اس میں جب آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے بندہ کس طرح بھاگتا ہے ابتدائی چیز ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے ابتدائی چیز ہوتی ہے چھوٹے 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 رید کلر کے سیلندر لیکن جہاں بھی آگ لگی ہے آسیب بھائی جس بھی جگہ پہ آگ لگی ہے یہاں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے یا پھر وہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بلکل نکا رہا ہوتے ہیں آپ تو مشینری کی بات کر رہے ہیں میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے سیلندر کی ریفل کرنے کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے جہاں سے آگ لگے گی یہاں اختیار ویڈ ساکتا ہے یہاں اگر آگ لگے گی تو ہم آگ کے ٹینکی سے پانی نکالنا یا نولوں سے پانی لینے میں بھی بھریں گے بالتیاں دیر سے لیکن سب سے پہلا ہمارے پاس آگ بھجانے کا وہ ہوتا ہے ہوتیل زو اس میں چھوٹے ہیں آگ آگ کی بات چلے ہمارے گھر ہیں ہم ہمارے گھر ہیں ہم فیملی ہیں فیملی میں آگ لگاتی ہے فپو صحیح ہے کون لگاتا ہے میں تھوڑا سیاسی ہے پہلے دور میں میں بھرگام میں کہتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے تارے چھڑیوں کے جانبوں کے پانجابی میں کہتے ہیں کہ جو جو آگ کی بات پہتا ہے آپ کی آمار آگا ہے اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ پھپو ہوتی ہے گھر میں آگ لگاتی ہے وہ پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال سے زیادہ ہوگئے لیکن ایک ادارہ ہے وہ پھپو کا کام کرتا ہے ہمیشہ ساگا ممواطی توجہ نہیں جو سرکتا ہے جس کی انہوں نے جاتا نکتا اٹھایا ہے اچھا اختیار گھیک صاحب کی لائل ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ پر لائل کی کوشش کی جی آپ دیکھیں کہ گھر میں جو آگ لگانے والے ہوتا نا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس ملک کو کس نے آگ لگائی ہے یہاں پھپو کا کردار پون کر رہا ہے اس پھپو کے کردار والے کو پکڑنا اس ملک کو آگ میں جھونٹنا اس کو مکروز کرنا اور اس کو ساری دلدل میں دھسنا اس پھپو کا کام ہے اور اس پھپو سے جو ہے سیاسی ورکر سیاسی جو ہے لوگ وہ بڑے اچھے اور میڈیا کے لوگ بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں جس طرح ہمیں آگ بجھانے کے لیے تدابیر کرنی ہے نا تاکہ ہماری بلڈنگ سیف رہ سکے ہمارے گھر سیف رہ سکے ہمیں اسی طرح اپنے ملک میں بھی جو آگ لگانے والے نا جو اکھار بچھار یہ وہ کر دیتے ہیں سیاسی نظام کو آپ نے اپنے ابھی اسٹرائنگ میں بتایا کہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیاں اتنے عرصے سے ہیں ملک خوکلا ہو گیا دیوالیا ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا آپ مجھے بتائیں کہ ستر سال میں سے میرے خیال میں پچیس سال بھی جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ نہیں چلیکے ہمیں بات کریں گے اگر آئی بیٹ سکے اگر آئی بھی جہاں تو وہ چند ایک برے کے لئے دیکھیں اس سے بڑا بے یہاں سے گیا ہے دیکھ سکے بات جی نازرین ہماری بات ہو رہی تھی کراچی جو اس وقت موجودہ آہ جو معاملات چل رہے تھے جو آگ کے معاملات تھے اور جس طرح سے آگ نے کراچی کو گھیرا اور جس طرح سے تین چار واقعات کراچی میں رنما ہوئے اس پہ آپ نے باتیں بھی سنی لیکن اب ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات اس وقت موجودہ ہوئے اور جس طرح سے اموات ہوئی جس طرح سے املاک جلی خدارہ خدارہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے تاکہ کسی کا کاروبار ختم نہ ہو کسی کا گھر نہ برباد ہو اور کسی کے جانے نہ جائے سب سے قیمتی چیز ہے جان وہ نہ جائے اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے ہماری حکومت پر سب سے زیادہ فرض بنتا ہے جی میں آؤں گا آپ کے پاس فیصل ندیم صاحب فیصل ندیم صاحب آپ نے پوری گفتگو سنی کیونکہ اب میں اس چپٹر کو بن کر کے دوسرے موضوع پر آؤں گا تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا ہماری بدقسمتی ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا ہماری بدقسمتی ہے کہ بڑے بڑے سانحات کو ہم جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے ہیں آر جمال میں گیرہ لوگ فوت ہو گئے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ قیمتی انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اس سے آگے کا کوئی کام نہیں ہے ابھی آپ نے سنا کہ ہم نے کہا کہ فلاں جو ہے وہ بلدیا میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ پندرہ سال صوبائی حکومت میں کون تھا یا اس سے پچھلے جو حکومتیں رہی ہیں اس کی صورتحال کیا تھی اصل بات یہ ہے کہ اس پر سب کو جمع ہونا چاہیے سب کو اکھٹا ہونا چاہیے ایک مشترکہ موقع فٹانا چاہیے اور یہ جو مسلسل جو نقصان ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کی املاک کا نقصان ہوا ہے آپ دیکھیں دنیا میں ایک واقعہ اس طرح کا ہو جائے تو حکومتیں جو ہے وہ استیفہ دیتی ہیں اور یہاں پر آپ اس طرح کی کوئی بھی مثال نہیں دیتے یعنی کوئی مثال ایسی آپ کو دکھائی نہیں دیتی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذمہیں اگر کوئی چیز آگئی ہے تو آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں یعنی فلاں نے یوں کیا تھا اس لیے میں بھی یہ کر رہا ابھی کچھ دن پہلے آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا عام جلسہ ہوا تھا اور کافی کامیاب آپ کا وہ جلسہ رہا ہے تو آپ نے کراچی کے بہت سے ایشیوز پہ بات کی آپ نے کراچی کے حوالے سے بہت سے پوائنٹ پہ بات کی ہے تو ظاہر ہے آپ بھی ایک شیاسی جماعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا قوم سے ایسی چیزیں ہیں کہ کراچی کو توقع نہیں دی آج تک کراچی سے سب سے زیادہ ٹیٹس دینے والا ہے اور یہ ویڑ کی ہڈی ہے پاکستان کی ایک طرح سے تو کراچی کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا اگر آپ دیکھیں گے کراچی کے مامیں بہت سارے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ بلدیہ اس مامیں فلاں لوگ بیٹھے تھے لیکن کوئی بتائے گا کہ وفاقی حکومت جو ہے وفاقی حکومت جو وہ کراچی سے کہہ لیتی ہے کوئی بتائے گا کہ صوبائی حکومت جو ہے پورے صوبے کا نوے فیصد بجر جو ہے وہ اس شہر سے پورا ہوتا ہے کوئی بتائے گا کہ یہ جو آج جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جہدادے بنائی ہیں جو پوری ایش و اشرت کی زندگی گزارتے ہیں اس پوری ایش و اشرت کی زندگی کی پیچھے اس شہر کا کیا رون ہے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کراچی سے لینے کی بات آتی ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ دکھائی دیں گے اور کراچی کو دینے کی بات آئے تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہر بندہ بال جو ہے کسی اور کے کوٹ میں ڈال دیتا ہے تو میں ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تین کروڑ آبادی کا شہر ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ یہ پاکستان کو سکسٹی فائی پرسنٹ اور آپ کی صوبے کو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ریویو دیتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو حقوق دیے جائیں دنیا بھر میں اتنے بڑے شہروں میں جو جو کچھ ہوتا ہوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے لوگ چاند پر چلے گئے اور ہم جو ہے چاند گاڑی پر ہیں اگر آپ دیکھیں گے ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیکھ لیجئے کوئیوار دیکھ لیجئے سڑکیں دیکھ لیجئے حقوق مانگتے رہیں گے لیکن جو صحیح بات ہے جو پوائنٹ کی بات ہے جو اس کی وجہ سے حقوق خارق کو نہیں ملتے پاکستان آگے نہیں بڑھتا پاکستان کو چلانے والے دوسری طرف لوگ ہیں صحیح سارا ملبا اٹھا کے پچیس سال والوں پر ڈال دیا جاتا ہے باقی جو ایک لمبے پیرٹ چلیے جو آ کے پاکستان پر حکومت کرتے ہیں بیٹھ یاکوک کھوکا صاحب میں آگے نواز شریف صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا ایک منت میں پورا سوال آپ سن لیجئے گا کیا اب وہ دوبارہ سے جب وہ آئے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اب بلکل قبدیل ہو کے آؤں گا میں اب وہ جو پرانے میرے دکھ ہیں ان کو نہیں کہوں گا لیکن اب نظر آتا ہے کہ وہ جو پرانے ان کے دکھ ہیں وہ دوبارہ سے وہ یاد کر لیتے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں کیا انہوں نے ماضی سے کچھ سبق سیکھا ہے بلکل سبق اچھا سیکھا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جس کو آپ دکھ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے بدلہ آنے ہوں گا صحیح ہے اور ہمیشہ شریف بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی بدلے کی سیاست نہیں کرتے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا اب نوے اور تیرانوے میں کس طرح سے نکال کے پھینک دیا گیا تھا باہر آپ جانتے ہیں نا اس طرف کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اگر بات کر رہا ہو تو اس کے اس مہمان جو ساتھی ہے وہ ہی انٹرپٹ کر کر کے اس بات کو پبلک تک جانے بھی نہیں دیتے صحیح خود میں ہمت نہیں ہوتی اور اگر کوئی میرے جیسا غریب آدمی ہمت کر کے بات کرنا شروع بھی کرے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو یہاں تو دبا دیا جاتا ہے یہاں کسی طرح سے اب اس پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سارا ملبا سارے چور 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 مچائے شور عمران خان کی طرح کہتے رہے دیں جی سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں صرف کیسیز کمہ پہ کونسی پیشی پہ وہ نہیں گئے تھے پہلے بھی اور اب بھی ادھر سو سو کیسیز ہوتے ہیں اور گھر پہ بیٹھے بائیومیٹریک ہوتا تھا اور یہاں پر کیا ہوتا تھا وہ کیس تھے اب میں آوں گا فیصل ندیم صاحب کی طرف پاکستان یعنی مرکزی پاکستان مسلم لیگ جو ہے مرکزی آپ کی مسلم لیگ ہے اس کو دو سال ہوئے ہیں اور بڑا کام کریں آپ بازار بھی لگا رہے ہیں مفت بازار بھی لگا رہے ہیں اور دیگر کام بھی آپ کریں تو کیا سر اس وقت آپ کی جماعت اس جگہ ہے موجود کہ آپ پورے پاکستان میں اپنے کنٹی ڈیٹ یا اہم انتخابات میں کھڑ گئے ہیں آسر بھائی میرا بھی سوال ایڈ کر دیجئے گا میں ڈیریکٹ نہیں کر رہا ہوں پاکستان کی اصل وجہ اور یہ سب سیاسی اب ورکر ہیں اور ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے ان سے یہ بھی ذرا ایک سوال کر دیجئے گا کہ کیا پاکستان جو ہے مکروز ہے اس دلدل میں ہے وہ کس وجہ سے یہ بھی وجہ مالو ہے چلیے اب وہ بیگ سے سوال کر دوں گا ابھی تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پاور میں ہیں یا اتنے کنٹی ڈیٹ ہیں میں آپ کا سوال انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے بعد اپنے محترم بھائی کے سوال کا بھی جواب آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ بلکل 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 اب آپ میں مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم ملک بھرچی اپنے امیدوار جائے وہ لاسکیں گے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ ہے سیاست میں ہمیں کوئی دو ڈھائی سال ہوئے ہیں کہ جب ہماری آمد ہوئی ہے اور بقاعدہ طور پر ملک کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہی یعنی جو کچھ ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ جو پچاس سال سے چالیس سال سے ساٹھ سال سے جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں اور جماعتیں وجود میں آنے کے بعد انہوں نے جو اس ملک کا ہشر نشر کیا ہے تو اس ہشر نشر کے بعد آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے کوئی ایک رینوما ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھائی دیا ہو کہ جس طرح ملک دیوالیا ہوگیا ہے تو وہ بھی دیوالیا ہوگیا ہے اور جس طرح ملک معاشی طور پر مسائل میں ہے اسی طرح وہ بھی معاشی مسائل میں آگیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو دکھائی نہیں لیتا یہ ایک بچ دیکھیں آپ بار بار بیچ پہ بولتے ہیں یہ بلکل مناسب نہیں ہے اسی نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے میں نے ایک بار آپ کو انٹراب نہیں کیا آپ نے اختیار ایک صاحب کو یہ اخلاقیات کے خلافے جواب کر رہے ہیں یہ تو بلکل بھی مناسب نہیں ہے آپ ہر بار میری بات کو انٹرابٹ کرتے ہیں ایک دفعہ بھی انٹرابٹ نہیں کیا آپ نے مجھے ایڈ کریں نہ انٹرابٹ کریں جب میں خاموش ہو جاتا ہوں آپ کی باری آتی ہے میری جماعت اللہ کے فضل کے ساتھ ملک بھر میں موجود ہے ہم پنجاب سے اپنے امید وار لے کر آئیں گے سن سے اپنے امید وار لے کر آئیں گے بلوچستان سے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کے پی کے سے اپنے امید وار لے کر آئیں گے چاروں طرف سے ہماری ایک تاریخ ہے خدمت کی اور ساری چیزوں کی بے شمار لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکی حالات کو مددے نظر رکھتے ہوئے ملکی جو خراب صلی اللہ علیہ وسکو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس سیاسی میدان میں کودے ہیں بیلک بکس میں آپ کا کوئی نشان یا کچھ اس طائب جی ہمارا چیئر ہمارا جانوان نشان آپ کا چیئر انتخابی نشان ہے اور آپ کے پورے پاکستان سے کنٹی ڈیٹ انشاءاللہ میں پورے ملک سے اتارنے اللہ نے اور اسی پارٹی کے نام سے آئیں گے آزاد امید وار کوئی نہیں ہوگا لیکن دیکھیں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو الیکشن میں سیٹ ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے الیکشنوں میں اتحاد بھی ہو جاتے ہیں چیزیں بھی ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے تو یہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے ضرور جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی واضح دائے گی انشاءاللہ لیکن پورے ملک سے آئیں گے اللہ نے چاہتا ہے آچھا جی دیکھئے ناظرین ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ جو ہے مرکزی پاکستان مسلم لیگ کے کنٹی ڈیٹ یعنی کے پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہم بھی اس کے اوپر تفسرہ بھی کریں گے اور جس وقت الیکشن ہوں گے اس وقت بھی بات چیت ہوگی یاکوب کھوکر صاحب پیپس پارٹی آپ کے اوپر مسلم لیگ نون پر بڑے الزامات اور بڑی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی اس طرف سے آپ کی بھی طرف سے جواب آ رہا ہے ہلکا ہے یا جیسا بھی ہے جواب تو آ رہا ہے اب الیکشن کے بعد اگر حکومت دونوں کی بنتی ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سب مل جل کے حکومت بنائیں گے تو کیا آپ جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اگر جس طرح سے کہا جا رہا ہے وزیر آزم ہمارا ہوگا ہمارا وزیر آزم ہوگا اور الیکشن سے پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزیر آزم پیپس پارٹی کہتی ہے ہمارا ہوگا نون کہتی ہے ہمارا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نون جیت کر آ جاتی ہے تو کیا آپ ان سے محایدہ کریں گے ان کے ساتھ بات ہوگی کیا اب دو چیز ہے نا آپ نے کہا کہ نون جیت کے آ سکتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئے گی اور پو تھرڈ میجوریٹی کے ساتھ آئے گی کیونکہ اپنی ڈیل ہوئی گی یہی دیل ہے میری بات اسے میں جزیروں کی بات کر رہا ہوں میں جزیروں کی بات کر رہا ہوں میں اس ملک کے بیسک اس کے کر رہا ہوں تو ہم کیا ڈیل کریں گے آپ کے پاس تو دو چھڑیاں ہیں نا جادوی سر میں اب اس سے آگے آپ نے میری پرگیام میں کہتا ہوں دو چھڑیاں ہیں ملواز شریف سے آئیں گے آپ نے اس دن ایک چھڑی گھومائی تھی اب یہ دوسری چھڑی آپ بتا رہے ہیں آگے ہیں نا چھڑیاں بھی آپ کے سامنے اسی طرح سے اب میں جو کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کون رہا ہے وہ جو دعوت دیتے تھے کہ شہباز شریف آئیں یہاں بھی پانی کا مسئلہ میں گھروں میں ٹینکر ڈلواتا ہوں آج کے کہہ رہے ہیں کہ جو تین دفعہ وزیراعظم بنا ہے چوتھی بار بن کے کیا کر لے گا پاکستان میں جمہوری حکومتیں جتنی بھی ستر سال میں آئی ہیں ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے فخر کے ساتھ سینہ یوں کر کے ہم نونز لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہے ترقی میں جتنا ہمارا کنٹریبیوشن ہے شاید کسی پارٹی کا وہ آپ کے سامنے آج اگر آگ کی بات ہو رہی ہے تو سندھ حکومت میں کب سے ہے صحیح فائر ٹینڈر پانی تو گھر میں ٹینکروں سے ڈلواتے ہیں تو فائر ٹینڈر میں کہاں سے جا کے وہ ڈلوائے گا بھائی لیکن صرف اگر چانس ملا چلا جائے گا میں اپنے ٹوپک پہ رہنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چوتھی بار اگر چانس ملا تو یہ چوتھی بار ملے گا تین بار آپ کی حکومت رہ چکی ہے آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا آپ کی حکومت نے کراچی کے لیے کیا کیا کراچی ہر بار بہانہ ہوتا ہے کراچی جو آج اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے گرین بس اگر اور بسیں دکھ رہی ہیں نا اچھی بسیں آج کراچی میں کچھ جو ہیں لوگ اچھی بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو اس کے کمپیٹیشن پہ ہی آئیں یہ ہمارے کارنامی ہیں سر ان کی بسیں بھی ہمارے کارنامی ہیں اچھو لگر ہم اچھا آخری آخری اچھو لگر ہوتی کیونکہ اب بنا وقت بردان کا ختم ہو رہا ہے ایک ہماری کار کردگی پہ ہمیں ووٹ پڑے گا سر اور ہماری کار کردگی جو پریویس ہے وہ پوری قوم جانتی ہے پوری قوم ہم پہ اعتماد کرتی ہے اور ہمیں برپور جو ہے ووٹ دے گی اور اسی بہار پہ ہماری جو کار کردگی سن سے آپ کا کیا ہے سن سے آپ کا کیا ہے کہ سن سے اس بار اعتحاد دوسرے اعتحاد کی طرح نہیں ہے اس بار پہلے الیکشن ہونے کے بعد سیڈ جب جیت جاتے تھے تو اعتحاد ہوتا تھا اس بار اعتحاد آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کے ساری اعتحاد پہلے سے ہو چکی ہے اس لیے سارے اعتحاد کے پیچھے اعتحاد کے پیچھے میں آپ نے کہا سند کے لیے کیا کرے گی نوم لے اعتحاد ہم کری اس لیے رہے ہیں کہ کراچی اور سن جو ہے نا سن میں کراچی جو ہے ہمارے لہور کی طرح ہو اور جو ہیدر آباد ہے صحیح ہے وہ فیصل آباد کی طرح ہو اور دوسرے صوبے میں اس صوبے میں جو شہر ہیں وہ جو سندھ کے شہر ہے نا ہم اس طرح پہ لائیں گے جس کو دعوت دے گے ہم آنے والا آنے والا آنے والا وقت بتائے گا جی آپ کیا کریں گے میں ہمارے سولہ ماہ کی حکومت تھی سولہ ماہ کی حکومت تھی اس سولہ ماہ کی حکومت کے بعد عوام میں کن کی حکومت آسے یہ کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں تو صحیح سے کچھ یہ کرتے گئے میں نے ان کی بات کو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر پوکا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں سولہ ماہ کین challenge شہباز شریف صاحب اس کے وزیر آدم تھے وہ کس کی حکومت تھی ہمیں نہیں معلوم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پی ڈی ی م کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب اس کے وزیر آدم تھے اس حکومت میں جو عوام الناس کا حشر کیا ہے وہ سامنے آج گھروں کے چولے جلانا مشکل ہو چکا ہے بجلی کا بل دونا مشکل ہو چکا ہے آپ میں پھر یہ کہتا ہوں میں پھر یہ کہتا ہوں ficar رہا ہے کہ آپ کیا کیا ہے تو کیا ہے اس نے کیا ہے rumμی سکتہ، م Batt لیگ نہیں ہوتا کتے نمبر دو یہ ہے مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے ٹھیک ہے جی جمہوریت کی چیمپئن ہے ووٹ کو عزت دے اس کا سلوگن ہے نہیں یہ کہ تو صرف ایک کام کریں یہ مطالبہ کریں اور اس مطالبے پر کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان میں سب کو آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے ہر پاکستانی کو اچھا آپ پاکستانی کو آپ سے فیصل ندیم صاحب ایک سوال ہے میرا کہ آپ کا منشور کیا ہے پارٹی کا اگر آپ آ جاتے ہیں صاحب سے بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت آپ کی بن جائے لیکن اگر کچھ آپ کے جیت کر آ جاتے ہیں تو آپ کا کیا لاحق ہے دیکھیں ہمارا سلوگن ہے ابھی آپ نے بات کی تھی کچھ دیر پہلے لوگ انتخابات کے لیے کام کرتے ہیں جب بھی کوئی بات بیان کرے گا اپنا کام بیان کرے گا تو وہ گرمنٹ کے بجٹ کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم نے سلک بنا دی آپ کا کام تھا یہ کرنا آپ نے ایسا نہیں کیا اس قوم پر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ جب کوئی بھی جماعت حکومت سے باہر ہوتی ہے تو آپ زندلہ دیکھیں گے آپ سلاب دیکھیں گے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میری جماعت جو ہے وہ پورے ثوبے میں مختلف جگہوں پر سستے سبزی بازار لگا رہی ہے عوامی سہولت بازار لگا رہی ہے پچھلے سال دو ہزار اکیس میں سلاب آیا اگر آپ اس دو ہزار اکیس والے سلاب کے پیچھے چلے جائیں تو سن میں جہاں کہیں گے جس وقام کا کہیں گے میری سامنے نام میں میں آپ کو اپنا کام بیان کروں گا آپ بروچستان کی بات کریں گے میں بیان کروں گا کہ ہم نے وہاں پر یہ کام کیا آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جنوبی پنجاب میں کیا کیا تو میں آپ کو بیان کروں گا ہمارا سلوگن ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت اور اس کو ہم یہ سمجھنے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا چند خاندان ہیں کہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہیں ایک طرف بھی اور دوسرے طرف بھی آپ دیکھیں گے باپ ہوگا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی اور انہی کی گردانوں کو ساری سیاست گھومتے رہ گی عام جو اس ملک کا شہری ہے اس کو کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے تو یہ جو چیزیں اس میں سب سے زیادہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کا اس کو اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے یہ جاگرداروں کی سیاست ختم کی جائے یہ سرمایہ داروں کی سیاست ختم کی جائے یہ دھوست دھمکی دھانجنی کی سیاست ختم کی جائے اور عام آدمی کو میدان میں لاکر قوت دے کر جو ہے میں نے جو ملک کی آنا چاہیے کہ جس میں صلاحیت ہے بات کرتے ہیں باقی بھی تو بات کریں تھوڑا بوٹ کی اور چیزوں کے ساتھ بات کریں سر اور چیزوں کے ساتھ بات کریں یہ کیوں یہ بات کریں کے ایک عام پچکی ساتھ بات کریں سبات کریں یہ کیوں کہ ہے کیوں کہ یہ بات کریں یہ نواز سے اور بات کریں اسے پنٹ سے پنٹ سے چلتے ہیں آگے ہاں نٹرہ آ کر س Govern ہوئے آگے ہاں مالک opportun یعقی کتھوڑی آگے نٹی نہیں کہا مالک کا اگر کھی آجانے بے کچھ ہوگی ہے جو بات تو پورا پاکستان،فر پاکستان انٹرہ انٹرہ لتخفی ککڑ ہے یہ سر بھیانیاں بنا رہے بھی کیونکہ آڑ کو ہر ایک کابتے ہیں جیسے ن مشکلات ہوئی ملکetic شباہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم